شہر بھر میں آٹھ محرم الحرام کی وجالس زاری عباس بن علی کی ولادت باسعادت چار شوان المعظم چھبس حجرے کو ہوئی انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت محبت اور عقیدت تھی علی بن عبی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا جب اکبر شہید ہوئے کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھئیہ تو میرے فوج کا لمدار ہے اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا میرا خیال ہے کہ شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان رکنا چاہتے تھے چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے خیام حسینی میں موجود مخدرات اسمت و طہارت اور چھوٹے ماسوم بچوں کی ڈھارس عباس تھے جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں جب حضرت عباس کا اسرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے فوج عشقیہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے مشکیسہ کو پانی سے بھرا خود بھی تو پیاسے تھے ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچے کی پیاس یاد آئی پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا نفس حسین کے بعد زلط و خاری تیری نصیب ہو حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دھانے پر جا پہنچے ہیں اور تو تھنڈا پانی پی رہا ہے خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا درحال یہ کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں ایک فارسی شاعر نے زبان عباس کو یوں رکم کیا ہے عباس بی وفا تو نبودی قانون چاشد نوشی تو آب ماندہ حسینیت در انتظار عباس تو بے وفا نہیں تھے ابھی تجھ کو کیا ہوا تو پانی پیے جبکہ تیرا حسین پیاسا تیرے انتظار میں ہے دس محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے بچوں خصوصا اپنی چار سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا مگر تین دن کے بھوکے پیاسے سیر نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ تو پانی پیلیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے شہادت کے بعد جیسے باقی شہدہ کے ساتھ سلوک ہوا بیسے ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا ان کا روزہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا دریائے فرات جو ان کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کی اردگرد چکر لگاتا ہے جو ایک دنیا کا زندہ موجزہ ہے زوب و شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے زوب و شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے